بیہار میں چھٹھے چرن کا جو متدان ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی یعنی کہ یہ NDA کے لیے کرو یا مرو کی اسطحیتی ہے اس چرن میں جن آٹھ لوگ سبھا چھتروں کے چناہ ہو رہے ہیں اس میں اگر آپ باریکی سے دیکھنے کی کوشش کریں تو آٹھ میں سے پانچ سیٹیں NDA کی فس چکی ہیں اور اس طرح فس چکی ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور جنتہ دل یونائٹیڈ کے گٹ بندھن کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پھر وہ یہاں پہ کس طرح سے بازی کو پلڑے لیکن آج حق کی باتی شادو لگ کے ساتھ میں ہم ان آٹھوں سیٹوں کا جائزہ لیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان آٹھ میں سے آٹھ سیٹوں پر جہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ دل یونائٹیڈ اور لوگ جنتہ دل شتی پارٹی کا قبضہ ہے ان سیٹوں پر کیسے انڈیے کی مشکلیں کافی بڑھ چکی ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ان اس چرن میں جو چناہ ہو رہے ہیں اس چرن میں بھارتی جنتہ پارٹی اور جنتہ دل یونائٹیڈ کے گڑھ اس چرن کو گڑھ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ بات ایک ایک لوگ سوا سیٹ کی کریں گے تو اس سے اسپسٹ دیکھتا ہے کہ یہ تمام کی تمام سیٹیں انڈیے کا گڑھ رہی ہیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس چرن میں کہاں کہاں پہ چناہ ہو رہا ہے پہلی سیٹ ہے بالمیکی نگر جہاں پر جنتہ دل یونائٹیڈ کا قبضہ ہے دوسری سیٹ ہے پشمی چمپارن جہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کا قبضہ ہے اور یہ قبضہ لگتار کئی ورسوں سے ہے اسی طرح پوروی چمپارن جہاں پہ رادہ مہن سنگھ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہے گیندری منتری رہ چکے ہیں لگتار متیہاری سیٹ یعنی پوروی چمپارن کی سیٹ پر ان کا قبضہ رہا ہے اس کے بعد جو اگری سیٹ ہے آئی اے شوہر جہاں پہ روا دیوی کا قبضہ تھا جنہیں ٹکٹ بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں دیا اور ان کی جگہ پر جنتہ دل یونائٹیڈ کی لبلی آنند کھڑی ہیں جن کی ٹکر ریتو جیسوال سے ہے تو یہ سیٹ بھی جنتہ دل یونائٹیڈ کے بھارتی جنتہ پارٹی کے خاتے میں کئی ورسوں سے رہی ہے اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ویشالی کی سیٹ ہے ویشالی سیٹ لوچپا کے قبضے میں رہی ہے لیکن اس بار راستی جنتہ دل کے منہ شکلہ بہت زبردست ٹکر دے رہے ہیں اس کے بعد مہاراج گنج اور گوپال گنج کی سیٹیں ہیں مہاراج گنج میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ادعور نیتا جناردن سنگھ کے جریوال کا قبضہ رہا ہے اسی طرح گوپال گنج سیٹ جنتہ دل یونائٹیڈ کے خاتے میں رہی ہے تو اس طرح سے ان آٹھ سیٹوں پہ چنا ہو رہے ہیں ان آٹھ سیٹوں پہ جو چنا ہو رہے ہیں اس سے بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ دل یونائٹیڈ کے گھٹ بندن کے بھوش کا بھی پتا چلے گا کیونکہ یہ پہلی بار ہے دوہجار چودہ کے بعد کہ انڈیا گھٹ بندن نے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن کو بڑی زبردست ٹکر دی ہے لیکن یہ کہنا کہ آٹھوں کی آٹھوں سیٹ انڈیا گھٹ بندن کے خاتے میں جائے گی یہ اسمبھاؤ سادیخ رہا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان آٹھوں سیٹوں پر جس طرح سے زوردار ٹکر دینے کی کوشش انڈیا گھٹ بندن نے کی ہے اس پچھلے دس سال میں ایسا کبھی نہیں دکھا ہے